بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو امید کرتا ہوں آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو رہے ہوں گے چلے آئیے آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ادائیگی کرس کا ایک عجیب واقعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی سے ایک ہزار دینار کرز مانگے انہوں نے کہا کہ پہلے اسے گواہ لا جن کو گواہی پر مجھے اعتبار ہو کرز مانگنے والا بولا کہ گواہ تو بس اللہ ہی کافی ہے پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی زامن لا کرز مانگنے والا بولا کہ زامن بھی اللہ ہی کافی ہے انہوں نے کہا کہ تُو نے سچی بات کہی چنانچہ اس نے ایک مکررہ مدت کے لیے اس کو کرزہ دے دیا یہ صاحب کرزہ لے کر دریائی سفر پر روانہ ہوئے اور پھر اپنی ضروریات پوری کر کے کسی سواری کشتی وغیرہ کی تلاش کی تاکہ اس سے دریاء پار کر کے اس مکررہ مدت تک کرز دینے والے کے پاس پہنسکے جو اس سے تیہ پائی تھی اور اس کا کرز ادا کر دے لیکن کوئی سواری نہیں ملی آخر ایک لکڑی لی اور اس میں سراخ کیا پھر ایک ہزار دینار اور ایک اس مضمون کا خط کہ اس کی طرف سے کرز دینے والے کی طرف یہ دینار بھیجے جا رہے ہیں اور اس کا مو بند کر دیا اور اسے دریاء پر لے آئے پھر کہا اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے ایک ہزار دینار کرز لیے تھے اس نے مجھ سے زامن مانگا تو میں نے کہہ دیا تھا کہ میرا زامن اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بھی تجھ پر راضی ہوا اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو اس کا بھی جواب میں نے یہی دیا کہ اللہ پاک گواہ کافی ہے تو وہ مجھ پر راضی ہو گیا اور تو جانتا ہے کہ میں نے بہت کوشش کی کہ کوئی سواری ملے جس کے ذریعے میں اس کا کرز اس مقررہ مدت میں پہنچا سکوں لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہوئی اس لیے اب میں اس کو تیرے ہی حوالے کرتا ہوں کہ تو اس تک پہنچا دے چنانچہ اس نے وہ لکڑی جس میں رکم تھی دریعہ میں بہا دی اب وہ دریعہ میں تھی اور وہ صاحب کرزوار واپس ہو چکے تھے اگرچہ فکر اب بھی یہی تھا کہ کسی طرح کوئی جہاز ملے جس کے ذریعے وہ اپنے شہر میں جا سکے دوسری طرف وہ صاحب جنہوں نے کرزہ دیا تھا اسی تلاش میں بندرگاہ آئے کہ ممکن ہے کوئی جہاز ان کا مال لے کر آیا ہو لیکن وہاں انہیں ایک لکڑی ملی وہی جس میں مال تھا انہوں نے لکڑی اپنے گھر میں اندھن کے لیے لے لی لیکن جب اسے چیرا تو اس میں سے دینار نکلے اور خط بھی نکلا کچھ دنوں بعد جب وہ صاحب اپنے شہر آئے تو کرزخواہ کے گھر آئے اور یہ خیال کر کے کہ شاید وہ لکڑی نہ مل سکی ہو دوبارہ ایک ہزار دینار ان کی خدمت میں پیش کر دیئے اور کہا کہ قسم اللہ کی میں تو برابر اسی کوشش میں رہا کہ کوئی جہاز ملے تو تمہارے پاس تمہارا مال لے کر پہنچوں لیکن اس دن سے پہلے جبکہ میں یہاں پہنچے کے لیے سوار ہوا مجھے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی پھر انہوں نے پوچھا اچھا یہ تو بتاؤ کہ کوئی چیز کبھی تم نے میرے نام بھیجی تھی مکروز نے جواب دیا بتا تو رہا ہوں آپ کو کہ کوئی جہاز مجھے اس جہاز سے پہلے نہیں ملا جس سے میں آج پہنچا ہوں اس پر کرز خواہ نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی آپ کا وہ کرز ادا کر دیا جسے آپ نے لکڑی میں بھیجا تھا چنانچہ وہ صاحب اپنا ہزار دینار لے کر خوش خوش واپس لوٹ گئے امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل یوسف وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ